موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہجی اللہ فراست آپ دیکھیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کو مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا مہن سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈنا ہیں نیل حبیب میں فائرنگ ایک ہلاک ساتھ زخمی مغربی کنارے میں مرنے والے یہودی آباد کاروں کی تعداد تین ہو گئی اسرائیل نے دہشتگرد کاروائی قرار دیا نتنیاہو نے ریزف پولس اور فوج کو طلب کر لیا ابراہیم رئیسی نے کی طے بردوان سے بات چی دونوں لیڈرز نے کی اقصام اسرائیلی کاروائیوں کی مضامت سیائے چیف نے کیا سعودی عرب کا خفیہ دورہ ایران اور سیریا سے تعلقات پر کیا ناراضگی کا اظہار چائنہ کی جنگی مشقین تائیوان کو گھیر لیا گیا صدر کے امریکہ دورے کے بعد غیر معمولی کاروائی ریشیا کے خلاف آپریشن میں یوکرین کی مدد کے لیے امریکہ اور نیٹو کا منصوبہ سوشل میڈیا پر دستاویزات سامنے آگئی آسکر ویننگ پاکستانی شرمین عبید چینائنس سٹار وارس فلم دیریکٹ کرنے والی پہلی عورت اور غیر سفیز مام بنیں گی سپریم کورٹ نے اپولیشن پارٹیوں کو جھٹکا دیا کیسی آر حکومت ترقیاتی کاموں میں تعاون نہیں کر رہی ہے موڈی کا ہیدر آباد میں خطاب ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بات فلسطین کی تلبیب میں فائرنگ کے الگ الگ واقعات میں کم سے کم ایک شخص ہلاک ہو گیا اور کئی زخمی ہوئے یہ واقعات جمعے کو پیش آیا اس سے پہلے مغربی کنارے کی ایک یہودی بستی کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں تین عورتیں ہلاک ہوئی تھیں تلبیب میں تازہ واقعے کے بعد اسرائیلی عہدداروں نے بتایا کہ ایک حملہ آور سے نمٹ لیا گیا ہے لیکن اس بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بتائی گئی شہر میں ایک کار کے ذریعے پہلے فائرنگ کی گئی جس کے بعد بعض دوسرے واقعات بھی پیش آئے ایمرجنسی سروس نے بتایا کہ ایک شخص کو ہاسپٹل میں مردہ قرار دیا گیا جس کی عمر تقریباً تیس سال ہے تمام متاثرین ٹورسٹ بتائے گئے ہیں لیکن ان کی قومیت معلوم نہیں ہو سکی پولس ترجمہ نے بتایا کہ دوسرے حملہ آور کو بھی دھر لیا گیا اس بارے میں بھی تفصیل نہیں بتائی گئی پہلے واقعے میں پانچ اور دوسرے واقعے میں دو لوگ زخمی ہوئے اسرائیلی وزیراعظم بینجم من نیتن یاہو نے ریزف پولس اور فوج کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے فلسطین کی مضائمتی تنظیم حماس نے ایک دن پہلے مغربی کنارے میں فائرنگ کے واقع کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ یہ مزید اقصہ میں اسرائیل کی جارہیت کا جواب ہے اسرائیل کی وزارت خارجہ نے تازہ حملوں کو دہشتگرد کاروائی قرار دیا پولس نے بتایا کہ اس نے کار کے ڈرائیور کو گولی ماری جس پر شباہ ہے کہ وہ چوری کی کار تھی اور اس کا تعلق مغربی کنارے سے ہے اس دوران ایک دن پہلے فائرنگ کے واقعے میں زخمی ایک عورت دم توڑ گئی اس طرح اس واقعے میں مرنے والوں کی تعداد تین ہو گئی ان میں دو بہنیں ہیں اور ایک ان کی ماں ہیں اس دوران عہد داروں نے بتایا کہ ماری گئی عورتوں کا تعلق برطانیہ سے تھا اور وہ دوہری شہریت رکھتی تھی مغربی کنارے میں الگ الگ مقامات پر دھاوے کیے گئے ان دھاوے کی دوران جھڑپیں بھی ہوئیں جھڑپوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا فلسطین انفرمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی جمعہ کی رات اور ہفتے کی صبح یہ دھاوے کیے گئے مزید اقصہ میں اسرائیلی فوج کے دھاووں کے بعد صورتحال دھاماک ہو گئی ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیلی ظلم کے خلاف تمام مسلم ملکوں میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے رئیسی نے ترکی کے صدر طیب اردوان سے بات چیت کی اس موقع پر انہوں نے مزید اقصہ میں اسرائیلی کاروائیوں کی مذہمت کی انہوں نے سیریا اور لبنان میں اسرائیلی جارہیت پر بھی تنقید کی رئیسی نے اسرائیل کی ظالمانہ کاروائیوں سے نمٹنے کے لیے غور کے مقصد سے او آئی سی کی ایک ہنگامی میٹنگ بلانے پر بھی زور دیا طیب اردوان نے کہا کہ مسلم دنیا کو ایک ہو کر فلسطین کی مدد کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ فلسطین میں خون خرابے کے نئے چکر کو روکنا چاہیے اور تمام فریقوں کو عقل سے کام لینا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ مزید اقصہ اور دوسرے مقدس مقامات میں سٹیٹس کو برقرار رکھنے کی کوششیں جاری رہنی چاہیے چائنہ کی فوج نے تین دن کی جنگی مشکوں کے دوران تائیوان کو گھیر لیا ہے یوکرین پر رشیہ کے حملے کے بعد سے بعض گوشوں میں ایسے اندیشیں ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ چائنہ بھی تائیوان کے خلاف ایسی کاروائی کر سکتا ہے بیجنگ تائیوان پر اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے چائنہ کے عدداروں نے اس مشک کو تائیوان کی حکومت کے لیے ایک وارننگ قرار دیا ہے یہ مشک نے ایک ایسے وقت کی گئی جب تائیوان کی صدسائی انگوین نے امریکہ کا دورہ کیا اور حال ہی میں وہ واپس لوٹیں تائیوان کی وزارت الدفاع نے کہا کہ اکہتر چائنیز فوجی ہوائی جہازوں اور نو سمندری جہازوں نے آبنائے تائیوان کی اس لکیر کو پار کیا جسے سرحد مانا جاتا ہے چائنہ اور تائیوان کے درمیان یہ غیر سرکاری سرحد ہے ایک جہاز سے ایک جزیرے پر شلباری بھی کی گئی جو چائنہ سے تائیوان کا سب سے قریبی مقام ہے تائیوان کی صدر نے کہا کہ ان کی حکومت امریکہ اور دوسرے جمہوریت پسند ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی اور انہوں نے الزام لگایا کہ تائیوان کو چائنہ کی توسی پسندی کا سامنا ہے انہوں نے تائی پی میں امریکی کانگریس کے ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی اس موقع پر امریکی کانگریس کی فورین افیرز کمیٹی کے چیئرمن مائیکل میک کال نے کہا کہ واشنگٹن جنگ کے لیے نہیں بلکہ امن کے لیے تائیوان کو ہتیار دینے پر کام کر رہا ہے پچھلے سال بیجنگ نے تائیوان کے قریب ایک ہفتے کی جنگی مشقیں کی تھی تائیوان کی وزارت دفاع نے کہا کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جزیرے کی حفاظت کے لیے مناسب جواب دینے کے لیے تیار ہے وزارت نے کہا کہ چائنہ کے صدر امریکی دورک و فوجی مشقوں کے لیے بہانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس دوران چائنہ نے تائیوان کے بعض اہدداروں پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا اراک نے ترکی سے کہا ہے کہ وہ نورت اراک میں سلمانیا ائرپورٹ پر شلباری کے لیے معافی مانگے اراک نے کہا کہ ترکی کو اراک کی زمین پر اپنی تمام سرگرمیاں بند کرنی چاہیے سلمانیا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب جمعہ کو ایک دھماکہ ہوا تھا یہ علاقہ اراک کے نیم خودمختار کردستان میں ہیں ترکی اراک اور سیریا میں کردوں کے خلاف آپریشنز کر رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ان کردوں کا تعلق ترکی میں الگ بطن کے لیے لڑائی لڑنے والے کرد گروپوں سے ہے یوکرین سے فائر کیے گئے کہ میزائل کو ریشیا کے کنٹرول والے کرائمیاں میں مار گرایا گیا یوکرین جنگ کے چار سو نو دن پورے ہو گئے ہیں ریشیا نے باخمت ندی کے ایک حصے پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا ہے کئی مہینوں سے باخمت شہر پر کنٹرول کے لیے لڑائی ہو رہی ہے کئی دوسرے شہروں میں بھی حملے جاری رہے ایسی خفیہ دستاویزہ سامنے آئی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ امریکہ اور نیٹرول نے ریشیا کے خلاف موسم بہار میں ایک آپریشن کے لیے یوکرین کی مدد کا منصوبہ تیار کیا ہے یوکرین کی صدارتی عہددار نے بتایا کہ جو دستاویزہ سامنے آئی ہیں ان میں فرضی اور منگھڑت باتیں ہیں جس کا مقصد اس آپریشن کے تعلق سے شک و شباہ پیدا کرنا ہے ایران اور چائنہ نے آپسی تعاون کو مضبوط کرنے کا اعلان کیا ہے ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان نے یہ بات بتائی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیہ نے بیجنگ میں چائنہ کے وزیر خارجہ کے مدانگ سے ملاقات کی اس ملاقات کے دوران دونوں وزیروں نے الگ الگ شعبوں میں تعاون بڑھانے کے بارے میں بات چیت کی حال ہی میں چائنہ نے ایران اور ساؤدی عرب کے درمیان تعلقات بحال کرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا خبر ہے کہ سی آئی اے کے ڈیریکٹر بل برنس نے اس ہفتے ساؤدی عرب کا اچانک دورہ کیا جہاں انہوں نے ایران اور سیریا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوششوں پر ناراضگی کا اظہار کیا میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی امریکہ کے حریف چائنہ اور رشیا نے ساؤدی عرب کو ایران اور سیریا سے قریب کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے ایک امریکی عہددار نے کنفرم کیا کہ برنس نے ساؤدی عرب کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ساؤدی انٹیلیجنس عہدداروں اور ساؤدی حکمرانوں سے آپسی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت کی ایک میگزین مانیٹر نے عہدداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی تاریخ کو انہوں نے ساؤدی عرب کا دورہ کیا والسٹری جنرل نے جمعیرات کو کہا کی سی آئی اے ڈیریکٹر نے ساؤدی کران پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی والسٹری جنرل نے کہا کی ویلیم بونس نے ساؤدی حکمرانوں سے خفگی کا اظہار کیا انہوں نے ساؤدی کران پرنس محمد بن سلمان سے کہا کہ امریکہ کو دھوکے کا احساس ہو رہا ہے یو اے ایجٹ امان الجیریا جارڈن نے بھی سیریا سے تعلقات بحال کر لیے ہیں افریقہ کی ملکینیا میں ایک ٹرک نے پیدل چلنے والوں کو ٹک کر دے دی جس سے کم سے کم دس لوگ مارے گئے اور کئی زخمی ہوئی یہ واقعہ نگوری ٹاؤن میں پیش آیا جو ایک ہائیوے کے قریب ہے وزیراعظم ناریندر موڈی نے بعض اپوزیشن پارٹیوں پر چوٹ کی جو حال ہی میں مرکزی ایجنسیوں کے غلط استعمال کی شکایت کرتے ہوئے سپریم کورٹ گئی تھی وزیراعظم نے کہا کہ سپریم کورٹ نے درخواست قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے انہیں ایک جھٹکہ دیا ہے موڈی نے کسی کا نام لیے بغیر یہ بات کہی وہ حیدرباد میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے کرپشن اور پریواروات کا مسئلہ اٹھایا موڈی نے تلنگانہ کی بیاریس حکومت پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ریاستی حکومت ترقیاتی پروجیکس پر مرکز کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے موڈی نے کہا کہ اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس میں تلنگانہ کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے موڈی نے کہا کہ وہ تلنگانہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ترقیاتی کاموں میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں پریڈ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت کو الٹا ان پروجیکس کو تیز کرنا چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ آج کا انڈیا خوابوں سے بھرا ہے اور ان خوابوں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم رات دن اس کے لئے کام کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ترقیاتی سرگرمیوں سے گھبرا رہے ہیں یہ لوگ پری وارواد بھائی بھتی جواد اور بھرشتہ چار میں فسے ہوئے ہیں حیدرباد میں وزیراعظم کے پروگرامز میں چیف منسٹو چندر شکھر راؤ نے حصہ نہیں لیا موڈی نے سکندرباد تیروپتی وند بھارت ایکسپریس کو جھنڈی دکھائی ریل اہدداروں نے بتایا کہ اس ٹرین سے دونوں شہروں کے درمیان سفر کے وقت میں ساڑھے تین گھنٹے کی کمی آئے گی اور اس سے مقدس مقام کو جانے والے یادتریوں کا فائدہ ہوگا وزیراعظم نے تیرہ نئی ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ سرویسز کا بھی افتتا کیا انہوں نے سکندرباد ریلوے سٹیشن پر ترقیتی کاموں کا سنگے بنیاد رکھا ریلوے سات سو بیس کرو روپے کے خر سے یہ ترقیتی کام انجام دے رہی ہے بعد میں موڈی ٹیملناڈو روانہ ہو گئے جہاں انہوں نے چین نائی ائرپورٹ ٹرمینل کا افتتا کیا انڈیا میں اگلے پانچ دنوں میں ٹیمپریچر غیر معمولی بڑھ سکتا ہے موسم مہتداروں نے یہ وارننگ دی ہے آئی ایم ڈی نے کہا کہ ٹیمپریچر میں دو سے چار ڈگری کا اضافہ ہوگا یہ تبدیلی اگلے دو دنوں میں مدھی پردیش، اڑیسا، مہاراستہ اور چھتیز گرمی توفانی ہواوں کی وجہ سے آئے گی اس دورانہ ہیدراباد میں ٹیمپریچر میں اضافہ کی وارننگ دی گئی ہے انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہیدراباد نے کہا کہ ہیدراباد کے شہریوں کو گرمی سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے موسم عودے داروں نے کہا کہ اب بارش میں وقفہ آئے گا انڈیا میں 6125 نئے کوویٹ کیس پائے گئے ہیں ایکٹیف کیسز بڑھ کر 31194 ہو گئے ہیں مرکزی وزارت سہت نے یہ بات بتائی سعودی عرب میں ہونے والے ایک عالمی قرآن مقابل میں ایران کے قاری نے پہلا مقام حاصل کیا یونس شاہ مرادی نے آخری مقابل میں سعودی عرب کے قاری عبدالعزیز الفقیر سے بہتر مظاہرہ کیا ایرانی قاری کو اس کامیابی پر تین ملین سعودی ریال دیئے گئے یہ رقم 8 لاکھ ڈالر کے برابر ہے پاکستان میں پیدا ہونے والی آسکر بیننگ ڈیریکٹر شیرمین عبید چینائے سٹار وار فلم ڈیریکٹ کرنے والی پہلی عورت اور پہلی نان وائٹ عورت بن جائیں گی سٹوڈیو کے عدداروں نے تین سٹار وار فلم کے منصوبے کا اعلان کیا ان میں سے پہلی فلم 2025 میں ریلیز ہوگی شیرمین عبید چینائے نے پاکستان میں عورتوں کی حالت کے بارے میں کئی ڈاکیمنٹریز بنائی ہیں ایمی چھاپ چھوڑی ہے اور انہیں آسکر ایوارڈ بھی حاصل ہوا ہے ان کی اہم ڈاکیمنٹریز میں سیونگ فیس شامل ہے جو پاکستان میں لڑکیوں اور عورتوں پر تیزہ پھینکنے کے معاملات کے بارے میں ہیں اس فلم کو آسکر ایوارڈ حاصل ہو چکا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا میں سے ایک بار پھر دیکھیں تلحبیب میں فائرنگ ایک ہلاک ساتھ زخمی مغربی کنارے میں مرنے والے یہودی آبادکاروں کی تعداد تین ہو گئی اسرائیل نے دہشتگرد کا روائی قرار دیا نتنیاہو نے ریزف پولس اور فوج کو طلب کر لیا ابراہیم رئیسی نے کی طے بردوان سے بات چی دونوں لیڈرز نے کی اقصام اسرائیلی کاروائیوں کی مضامت سیائے چیف نے کیا سعودی عرب کا خفیہ دورہ ایران اور سیریا سے تعلقات پر کیا ناراضگی کا اظہار چائنہ کی جنگی مشقین تائیوان کو گھیر لیا گیا صدر کے امریکہ دورے کے بعد غیر معمولی کاروائی ریشیا کے خلاف آپریشن میں یوکرین کی مدد کے لیے امریکہ اور نیٹو کا منصوبہ سوشل میڈیا پر دستاویزات سامنے آگئی آسکر ویننگ پاکستانی شرمین عبید چینائنس سٹار وارز فلم دیریکٹ کرنے والی پہلی عورت اور غیر سفیز مام بنیں گی سپریم کورٹ نے اپولیشن پارٹیوں کو جھٹکا دیا کیسی آر حکومت ترقیاتی کاموں میں تعاون نہیں کر رہی ہے موڈی کا ہیدر آباد میں خطاب یہ تھی آج کی خبریں پھر جولا فراسل خود نہیں اجازت اور اپنا بے حد بے حد خیال رہی ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی